ساتھ کویندر گپتہ رویندر رینہ بی جی پی دفتر میں پہنچے ہیں بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ کو یہ بڑی خبر جی پی نڈڈا کے ساتھ کشمیر بی جی پی نیتاؤں کا منتھن تو دیکھئے بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور جو تصویر ابھی سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق ڈلی میں بی جی پی مخیالے پہنچے ہیں کشمیر بی جی پی کے نیتا نرمل سنگھ ان کے ساتھ ساتھ کویندر گپتہ رویندر رینہ یہاں پر بی جی پی دفتر پہنچ چکے ہیں اور دیکھئے جی پی نڈڈا کے ساتھ کشمیر بی جی پی نیتاؤں کا یہ منتھن ہے کشمیر کی وہ چہرے جو کس طریقے سے بی جی پی کے لیے یہاں پر کام کرتے ہیں اور زائر سی باتیں بی جی پی کے نیتا ہے تو وہاں کی جو بھی سمسیہ ہیں ان سمسیہوں سے اور کس طریقے سے کام اس وقت جمہو کشمیر میں ہو رہا ہے ڈھارہ 370 ہٹنے کے بعد 35ے ہٹنے کے بعد اب کشمیر کی ستی کیا ہے کیا وہاں کے لوگ کہتے ہیں اور ان سب بدھوں پر منتھن کیا جا رہا ہے بلکل دیکھئے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ڈلی سے تصویریں سامنے آئی ہیں تو چلے سیدھا بریکنگ سینٹر کا رکھ کر لیتے ہیں جہاں سے ہمارے سیوگی رامن ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں رامن کیا بڑی خبر آپ کے پاس اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں پی ایم کی بیٹھک سے پہلے کانگریس نیتا گولام نبی آزاد کی بیٹھک بیٹھک میں شامل ہوں گے جمبو کشمیر کانگریس عدیق اور یہ اس وقت کی بڑی خبر بتا دیں تو بیٹھک سے پہلے ایک بڑی بیٹھک کانگریس کے آفیس میں ہوگی دو پہر تین بجے کشمیر پر بیٹھک کریں گے پردان مندری موڈی تو دوسری اور کانگریس عدیق سونیا گاندری موجود سیاسی آلت پر بیٹھک کر رہی ہیں اور اس وقت سونیا گاندری بیٹھک ہے اور اس کے بعد گولام نبی آزاد کے گھر پر بھی بیٹھک ہوگی دو کشمیر کے آلت پر کانگریس اپنی رنڈیتی بنانے کی پوری تیاری کر رہی ہے پی ایم کی بیٹھک سے پہلے کانگریس نیتا گولام نبی آزاد کی بیٹھک ہوگی بیٹھک میں شامل ہوں گے جمبو کشمیر کانگریس عدیق لامین مد میر تو یہ پوری کی پوری تیاری کانگریس پہلے کر رہی ہے پی ایم کی بیٹھک سے پہلے یہ پوری تیاری کانگریس کی طرف سے کی جارہی ہے تو بیٹھک آج ہونی ہے اور سرو دلی بیٹھک یہاں پر کی جائے گی اور تصویریں بھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائل فوٹوز ہے حالانکہ یہ بڑی بیٹھک مانی جارہی ہے کشمیر میں 37 اور 35 اے ہٹنے کے بعد یہ پہلی بیٹھک ہوگی سرو دلی بیٹھک ہوگی اور اس میں بہت سارے مدوں پر چرچہ ہو سکتی ہے اور ہمارے سیوگی اور چلی زیادہ بات چیت کے لئے بیجی پی آفرس سے جوتیر ماں ہمارے سیوگی جھڑ چکے ہیں جوتیر ماں اس وقت کیا تصویر آپ وہاں پر دیکھ پا رہے ہیں کیا حلچل وہاں پر دیکھ پا رہے ہیں دیکھئے ابھی تک جو خبر آ رہا ہے رویندر رائنا نرمال سنگھ رویندر گپتا اور بیجی پی مکھالائے پہنچ گیا ہے اور کچھ ہی منٹوں میں ادھر پہنچنے والا ہے بیجی پی اردکش جے پی نادہ جو آج تین بجے جو پردان منتری کا میٹنگ ہے جو سرودلیہ موی بوئی ٹھاک ہے اس کے پہلے پورا بیجی پی کا اندر آج سٹریٹیجی کیا ہوگا بیجی پی کا جو پردینیدی آج کا بوئی ٹھاک میں ڈائیں گے ان لوگوں کا سٹریٹیجی کیا ہونے والا ہے وہی جے پی نادہ سے پہلے ادھر ڈسکیشن ہو جائے گا ایک بات سہی ہے 35A اور 370 ہٹنے کے بعد کاشمیر کا اندر جو ستیتی ہے اس ستیتی بیجی پی کو یہ بتا رہا ہے کہ اس ستیتی بہت اچھا ہے اور ابھی جو بات ہے کاشمیر کے اندر الیکشن کرانا ہے تو ابھی ڈیلیمیٹیشن کا پروسس بھی سٹارٹ ہو گیا لیکن جو خبر آ رہے اپوزیشن کیمپ سے یہ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ پھر سے مانگ کرے گی کہ جو پہلے جو ستیتی تھا 370 پھر سے باپس آنا چاہیے 35A پھر سے باپس آنا چاہیے وہ تو باپس نہیں آنے والا ہے لیکن آج کا میٹنگ میں جو اپوزیشن بالا وہ پہلے ہی میٹنگ کر چکا ہے کانگریس کا ایک میٹنگ ابھی بھی جاری ہے تو دوسری طرف بی جے پی کا پولٹیکل سٹریٹیجی جو دن میں جے پی نادہ کیونکہ یہاں پر انہیں پہنچنا ہے آپ اس پر نظر بنا کے رکھی آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر کروک کر لیتے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی آج دوپہ تین بجے کشمیر پر بیٹھک کریں گے تو وہی دوسری اور کانگریس سدھیاکش سونیا گاندھی بھی موجودہ سیاسی حالات پر بیٹھک کر رہی ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پی ایم موڈی کیونکہ آج تین بجے کشمیر پر بیٹھک کریں گے سردلے بیٹھک یہ ہو نہیں ہے تو وہی دوسری اور کانگریس سدھیاکش سونیا گاندھی بھی موجودہ سیاسی حالات پر بیٹھک کریں گے یعنی کہ ایک طرف پردھان منتری ناریندر موڈی بیٹھک کریں گے دوسری طرف اس کو لے کر کہیں نہ کہیں سٹرٹیجی رنیتی کانگریس بھی بنا رہی ہے اور اسی کے لیے کیا سیاسی حالات ہے کس طریقے سے بات کو رکھنا ہے اور دیکھیں یہ بیٹھک کی جا رہی ہے حضرت کیق اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں جمبو کشمیر کو لے کر آج ہو سکتا ہے بڑا فیصلہ پی ایم موڈی کے ساتھ کشمیر کی نیتاؤں کی دو پیر تین بجے ہوگی بیٹھک آٹھ دلوں کے چودہ نیتاؤں ہوں گے شرامل تو یہ پہتیس ہے اور تین سو ستر ہٹنے کے بعد پہلی بار یہ سرو دل یہ بیٹھک ہو رہی ہے تو جمبو کشمیر کے پورے محول کو دیکھتے ہوئے جمبو کشمیر کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے چرچہ ہو سکتی ہے اور ہماری سیوگی شالنی جڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ سیدھا جمبو کشمیر آؤوس سے شالنی کا رکھ کرتے ہیں شالنی آپ جمبو کشمیر آؤوس میں اس وقت موجود ہیں کس طرح کی حلچل وہاں پر اس وقت چل رہی ہے کون کون سے نیتا اس وقت جمبو کشمیر سے وہاں پہنچیں بلکل رمن تمام جو گوکر گڑ بندن کی ہم بات کریں وہ نیتا جمبو کشمیر بھون میں ٹھہرے ہوئے ہیں محبوبہ مفتی کے اوپر خاص کر کے سب کی نظر رہے گی کیونکہ سب سے مشکل اگر کسی کو صحیح راستے پر لے کر کے آنا ہوگا تو وہ محبوبہ مفتی اور پی ڈی پی رہنے والی ہے وہ بھی تب جبکی کل محبوبہ مفتی ایک بار پھر سے پاکستان کا راک ان کے اندر کی طرف سے بھی جو روخ ہے اس پوری میٹنگ کو لے کر کے وہ اس پہشٹے اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے رمن کی بیتے دو سال کے اگر ہم بات کریں تو کشمیر کے اندر پتھر بازی کی گھٹتاؤں میں کمی آئی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے وہاں پر امن اور شانتی آتنکوادی گتی ویدھیوں میں کمی پائی گئی ہے اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کر کے ہی کینڈر کو لگ رہا ہے کہ آپ یہ سب سے سٹیک وقت ہے جب وہاں پر آگے چناف کی تیاری کرائی جا سکتی ہے کیونکہ پنچائت چناف ہو چکا ہے جمہو کشمیر کے اندر ڈی 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 سی کا چناف وہاں پر ہو چکا ہے آپ لوگتانتر کو اسٹھاپت کرنے کی جو اگلی کڑی ہے وہ بیدانسبہ کا بلکل بلکل شانتی لوٹیں گے آپ کے پاس لیکن پیم آس کے بھار سے ہمارے ساتھ انوراق بھی موجود ہیں انوراق کا فلال رکھ کر لیتے ہیں انوراق کیا حلچل کیا تصویر آپ دیکھ پائے رہے ہیں ذرا درشو کو دکھائیے لبینہ حلچل یہاں پر اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگی حلچل ابھی شروع نہیں ہوگی کیونکہ پیم آس ہے اور یہاں پر تمام سرکشا کو لے کا پروٹوکالز موجود ہیں میں کہوں گا ایک بار کیمرا پرسن سے وہ تصویریں جب دلی آ رہا تھا جب دلی آ رہے تھے تب ہی انہوں نے اپنی رنیتی پر کام کر لیا تھا آج کانگریس پارٹی کی بیٹھا ہوئی اور وہ بہت اہم بیٹھا کہ جہاں پر گلام نبی آزاد کی گھر پر یہ بیٹھا ہوئی اور ظاہر طور پر جو بپکشی دل ہیں بپکشی دل اپنی رنیتیوں کو اس میں پختا کر رہے ہیں بی جے پی نے بھی اپنی میٹنگ کی اور جو جمہو کشمیر کے ستھانی نیتا ہے ان کے ساتھ یہ میٹنگ کی گئی ہے یعنی بی جے پی کے اور سے بھی اس ستھانی ستر پر یہ تیاری کی گئی ہے کیا اس میٹنگ میں اپنی باتوں کو سامنے رکھنا ہے کانگریس اپنی اور سے جمہو کشمیر کو لے کر کیا ساتھ رہے ہیں تمام باتوں کو اس وقت بی جے پی مکھیاری کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں کس طریقے سے وہاں پر حل چل تیز ہو چکے کیونکہ دیکھیں ملاقات کا دور لگاتا ہے جا رہی ہے اور ایسے میں سب کی نظریں آج اس بیٹھا کس ملاقات پر بنی رہیں گے کیونکہ کشمیر ہندوستان کا بھارت کا ابھن انگ ہے اور ایسے میں تین سو ستر اور ساتھی ست پیتیس اے جب سے ہٹایا گیا ہے جمہو کشمیر سے اس کے بعد وہاں پر ہم نے تمام بدلاؤ دیکھے ہیں لیکن آپ کیونکہ گپکار گڑ بندن کی جو نیتا ہے وہ موجود ہے پہنچ چکے تھے کل ہی اور یہ بات پھر سے دہراتے ہوئے کہ ایک بات پھر سے یہی بات ضرور رکھیں گے کہ جو پہلے کی ستیتی کشمیر کی وہی ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر بیٹھک سے کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے اور بلکل ہمارے سیوگی جوتیر میں بی جے پی مکھیالے سے اس طرح کی چرچہ ہو رہی ہے اس بیٹھک کو لے کر دیکھیں ابھی ابھی جو خبر جو آ رہا ہے ابھی ہلو سنائی دے رہے جی جو تیر میں آپ اپنی بات دیکھیں ابھی دیکھیں ابھی ابھی جے پی نادہ پہنچ گیا ہے اور ابھی میٹنگ میٹنگ سٹارٹ ہو گیا ادھر اور جو بات ابھی یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے ادھر پہنچ گیا ہے جو بی جے پی بی جے پی کا جو جو لیٹر ہے راویندر رائنا نیڑمال سنگھ اور راویندر گوپتہ تین نیتہ ادھر پہنچ چکے ہیں اور ابھی جے پی نادہ بھی پہنچ گیا ہے میٹنگ سٹارٹ ہو گیا ہے جو بات پہلے ہم لوگ بتا رہا ہے تھا کہ آج بی جے پی کا سٹریٹیجی پی ایم کا جو میٹنگ ہے بی جے پی کا سٹریٹیجی کیا ہونے والا ہے جے پی نادہ ادھر ان کو کلیرلی ان کو بتا دیں گے کیونکہ اپوزیشن پورا یونائٹیڈ ہے پہلے کشمیر میں ایک میٹنگ ہو چکا ہے گوبکر کا ایک میٹنگ ہو چکا ہے اور جو خبر آ رہا ہے جے پھر سے سٹریٹیجی اور سٹریٹیجی پھر سے باپس لانے کا مانگ آج کا بیٹھک میں فاروق عبداللہ عمر عبداللہ محبوبہ مبتی سب کریں گے لیکن ایک بات تو کلیر ہے کہ گورنمنٹ جو پورانا ستھیتی ہے اس کو باپس نہیں لائیں گے کسی بھی حالت میں تھری سیونٹی تھٹی فائیو اے باپس نہیں آنے والا ہے لیکن کیا ہونے والا ہے کیونکہ ابھی جو بی جے پی کا اندر سے جو خبر آ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر جلدی جل اسیمبلی الیکشن کرانا وہی سب سے بڑا مددہ ہے بیدھان ساوہ بیدھان ساوہ گٹن وہی سب سے بارا مددہ ہے جی بلکل بلکل آپ کے پاس بلکل آپ سے لیکن ایک اور بڑی خبر اپنے جرشکوں کو بتا دے پی اے موڈی کے ساتھ میٹنگ میں راش پیو سرکشہ سلہکار آجی ڈوبال اور اوپرا جیپال منود سنہ بھی موجود رہیں گے اور اس کے سامنے وہ آپ کو بتا دے اس میٹنگ میں اس بیٹھک میں جو تین بجے ہونی ہے آجی ڈوبال موجود رہنے والے ہیں اوپرا جیپال منود سنہ بھی اس بیٹھک میں موجود رہیں گے ہونے والا ہے جمہو کا جو عودہ ہے وہ تھوڑا بڑھ جائے گا اور ایسی اسثتی میں یہ جانتے ہے کہ ان کی جو راج نیتی ہے وہ کہیں نہ کہیں پھیکی ضرور پڑے گی اور اس لیے یہ دل بار 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 اس جو راج نیتی ہے اس کے اوپر کچھ فرق پڑ سکتا ہے اس لئے بار 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 شاہلی لائٹنگ آپ کے پاس اپ آٹیکل تین سو ستر دوبارہ لاغو ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا تو اس میں بھی سیدھ نہ ہو گی مہبوبہ مفتی 35 سے دوبارہ لاغو ہو پردان مندری موڈی نہیں کیونکہ یہ مانگ بھی مانے لائق ہے نہیں اور نہ یہ سنی جا سکتی ہے مہبوبہ مہبوبہ مفتی پاکستان سے بات ہو پی موڈی نہیں اس مدے پر ہم کسی بھی تیسرے دیش سے کبھی بات نہیں کرتے مہبوبہ مفتی آرٹیکل تین سو ستر دوبارہ لاغو ہو پی موڈی موڈی بیٹنگ کے ایجنڈ ہم آپ کو لگات بتا رہے مہبوبہ مفتی چناؤ جل دو پردار منتری موڈی ویچار سمبھاؤ رامان لوٹنگ آپ کے بیلکل ایک نیتا یہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے روانہ ہوئے کچھ دیر پہلے پہلے بیم سنگ روانہ ہوئے اس کے تھوڑے دیر پہلے باچ پہلے جو تینوں نیتا پہنچے اس میٹنگ کے لئے وہ بھی بیجی پی مکہ کے لئے روانہ ہوچ چکے وہاں پہلے چلے گی اور کانگریس کے نیتا بھی یہاں سے تھوڑی پہلے روانہ ہوئے جو گلام نوی آزاد کے گھر بیٹ موجود رہنگے یہ سب اپنا اپنا اجنڈا تے کر رہے ساری پارٹی اپنا اپنا اجنڈا تے بیابا کہ یہ میٹنگ جو این ویسائی اوپر رہے تو اب انہیں چرچہ کرنا ہے کہ ان ویسائی میں کیا چرچہ کر دی ہیں اس ویسائی کے الاغ اگر یہ 370 یا 35 اگر یہ discussion بھی کریں گے تو سیدھے تو اس پر کسی بھی پر چرچہ بھارت سرکار کی طرح کریں نہیں جائے گی یعنی جو انہیں بتائے گئے انہی مددوں میں انہیں اپنی رائے دینی ہے کہ جمہ کسی کسی وکاس کے لیے آگے بڑھا سکتا ہے کیونکہ چناؤ کی تیاری چناؤ آئیوگ نے بھی شروع کر دی سب کو بتائے جمہ میں زیادہ سیٹ آتی یہ تو فائدہ بات کو ہوگا کسی میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ دیمیج کرنے کی کوشیز کرے اسی لیے یہ اپنے مددے جو وہ تہہ کر کرتے ابھی فیلان نظر آرہے اور چلی پھر سے بریکنگ سینٹر کا روک کر لیتے ہیں رمان کیا جانکار آپ کے پاس ملکل بڑی خبر آپ کو بتا دیں زیدندوستان سے ایکسکلوسیو باتچیت میں بولے 35 پارٹی کے دیکس بھیم سنگھ بیٹک میں 370 کا مددہ اٹھائیں گے کشمیر کے ہٹ میں بات ہوتی رہنی چاہیے پی ای پینتر پارٹی کے بھیم سنگھ نے کہا کہ 370 کا مددہ اٹھائیں گے یہ جو فیصلہ ہے بیٹک بلانے کا سرانی ہے اور ساسک قدم یہ پردان منتری نریندر بودی کا ہندوستان سے خاص بات چیت میں 35 پارٹی کے بھیم سنگھ نے بیان دیا ہے بیٹک میں 370 کا مددہ اٹھانے کی ضرور انہوں نے بات کہ یہ بیٹک میں کون کون سے مددہ آپ کی طرف سے رکھے جائے سٹیٹ وڈ بابت کرو اور دارہ 370 کی حفاظت کے لیے جو آپ نے instrument of accession رکھا تھا اس کیا ہوا instrument of accession کا فیات لا کریں instrument of accession 370 ہٹ آتے ہیں تو بلے کا issue ہٹ جاتا ہے تو یہ international crisis ہو جائے گا ہندوستان کے لیے لیکن سرکار کہہ رہی ہے اس سے جمہو کشمیر کا وقاس ہی ہوگا جمہو کشمیر کے لوگوں کا وقاس جمہو کشمیر کا نہیں جمہو کشمیر 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 بھی جتنا جوڑی ہے جتنا وقاس جوڑی ہے کون سے روٹے گا کشمیر میں یہ دیکھیں آمنا روٹے گا یہ کئی منتری آئے میں پردان منتری جی سے موڈی چک تمام پرائیم میٹروں کو ملا ہوں تمام تمام میں اکیل آدمی ہوں جو زندہ ہوں آج تک ملا ہوں از ریجس سٹیٹر از سٹوڈن لیڈر یو ریپرزینٹر میں جانتا ہوں جانتا ہوں موڈی جی کوئی میرے خال میں ہمت نہیں سپورٹ نہیں 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 کہ مسئلہ کیا ہے لیکن موڈی جی نے میٹنگ بلائی ہے یہ اپنی شیٹ کرنے چاہیے آپ کو بھی ہم بھی کر رہے ہیں بڑا بڑا it was courageous ہماری نظر بنی ہوئی ہے ہمارے سیہیوگی گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں ہیتین اور شالنی جی این کے بہون سے موجود ہیں تو ساتھی جو دن میں بی جے پی آفیس نے پی ایم ہاؤس کے باہر سے آپ کو پل پل کی اپڈیٹ ہر خبر دے رہے ہیں اور سیدھا روک کرتے ہے لیکن بات سب یہ نکل کر آنے والی ہے شاید اس بیٹک سے کشمیر کا وکاس ہو اور جو 377 سے ہٹائی گئی ہے اس کے بعد ایک قدم اور آگے کشمیر بڑھے کشمیر پہلے کہ اس تحتی بحال کرنے کا راگ آلا پہ جا رہا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ نئی ہونے والا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان اب کسی ہر پارٹی اگر راجنیتی کرتی ہے تو اس کا خاص مقصد ہوتا ہے اور ایک گھٹ ہوتا ہے جسے وہ اپنے فیور میں کرنے کی کوشش کرتے ہے یہ آل گا بھائی ہے یہ سمیدان راجنیت پارٹی کا حصہ لیکن ان کی بھاشا ہمیشہ آل گا بھائی بھائی آل آل میں ان لوگوں کو بھلایا گیا ہے اسی پر بات ہوگی لیکن یہاں سے منشا ان کی کچھ اور نظر آ رہی ہے 370 پر 35 سیکھ اٹھانا چاہیں گے انوراگ آواز آپ کو مل رہی ہے کیا چلئے لوٹیں گے لیکن الگ الگ جگیوں سے لگاتار ہمارے سیوگی بنے ہوئے ہیں ہر اپ ڈی ہندوستان نے اس بیٹ ایک سب سے پہلے آپ تک پہنچ آگ ایک چھوٹ سی بریک کے پہنچ لڑٹر مار بنے روحی ہمارے سار